موسیقی حاللویہ خداوندی تعریف خداوندی تمجید ہوئے آج دے دن واسطے خداوندی شکر گزاری کر رہے ہیں خدا سادہ مہربان تے محبت نہ پریا پیار نہ پریا خدا آئے اور آج دے پروگرام واستی اسی دی شکر گزاری کرنے ہیں میرے عزیزو توسی ایس وقت سادہ نال پروگرام دیکھ رہے ہو گلنا کلام دیا اور آج میرا دل خدا دی شکر گزاری دنال پریا ہویا ہے کہ خدا نے سن وقت دیتا کہ اسی دی تمجید کر سکیے اسی دی تعریف کر سکیے او دی جہ جہ کار کر سکیے تیو دی ستوٹی گا سکیے اور میرے عزیزو آج خدا دی شکر گزاری کرنے ہیں کہ خدا نے اپنے خادمہ نو پیجی ہے کہ او ساڑی نال مل کے کلام دیا گلنا لے کے تاڑے تک پہنچیں تے آج کلام دیا سے چاہیا تے کلام دیا سونیا تے وڈیا گلنا جیڑیا نے اسی سنانگے اور میں ایمان رکھنا کہ آج انہ گلنا دے وسیلے خدا ساڑی نال زندگیاں نو بدلے گا تے خدا ساڑی نال زندگیاں چے اپنی قدرت نو ظاہر کرے گا اور آج جیسی اس کلام دے سنانگے تے کلام نو سن تو پہلے یا پھر خدا دے خادمہ نو ملن تو پہلے یا اونا دے بارے اونا دی خدمت دے بارے جانن تو پہلے اسی اپنے سرانو چکاوانگے تے دعا چھ ساڑی رہنمائی کرنگے خداون دے خادم پادری سلیم صاحب دعا چھ ساڑی رہنمائی کرنگے اور آج جیس پروگرام واسلے او دعا کرنگے کہ خداون تو ساڑی مدد کر ساڑی رہنمائی کر تے اپنے کلام نو ساڑے مو چپا تاکے اج اسی تیرے کلام نو تیرے لوگوں تک پنچا سکیے تیرے لوگوں تک تیرے کلام نیا گلہ لے کے جا سکیے آؤ اپنے سرانو چکایے تے خدا دے خادم دے درخواست کرنگے کہ او دعا چھ ساڑی رہنمائی کرنگے آئیے اسی سارے اپنے سران جو کائیے پینامی تے پراوی جنہیں ویکھنڈے نیووی تے سارے ملکے خدا دے سامنے اکھا بند کر کے تے دعا کریے قادرِ مطلع خدا من تُو جڑا زندہ سارا خدا آئیں تے تیری قبر زمین تے خالی ہے اور تیرے سامنے چوک کے سجدہ کرنے ہے تے تیری مدد چانے ہے خدا من گلہ کلام دیا تیرے ساری دنیا چے پھیل جان تے لوگی تیرے ہو جان تے تیری کلیسیاں بن کے ہمیشہ دی زندگی تے وارث بن جان خدا من تے دعا کرنے خدا ہم دا آج دا پرورام تیرا پرورام ہوئے تے لوگی ہے رہے تو برکت بان تے اور لوگی جڑے تیروں نہیں جان سکے آج جان جان تے تیرے دے مان لے کے توبہ کرنے تے نیشہ دی زندگی دے وارث بن جان تیرا شکر ہوئے تیرا شکر نامنے آپ دے پاک روح واسطے جڑا ساڑھی مدد واسطے ہوئے خدا ہم سورو تلے کے تے آخر تک ساڑھی مدد کرنا یسو کے نام میں سیلے آج برکت پاؤ گے تے آج ہی خدا تاڑیا زندگیاں نو بدلے گا تے تبدیل کرے گا تے گال یاد رکھو خدا دا کلام اے چیز نو بیان کردہ خدا دا کلام سا نو دا سدہ ہے کہ خدا دا کلام جڑا ہے بے تصیر واپس نہیں جاندہ جتے خدا دے کلام دا بیج بویا جاندہ جتے بیج بکھیر دیتا جاندہ ہے تے او تے خدا دے کلام دا جڑا درخت تے پودا جڑا ہے اے اوگ دا ہے پھر اے تے پھال بھی آن دا ہے اور پڑی تو سونی جڑی گالے اے آ کہ جڑا درخت تے اے تے آکے چڑیاں بھی بسیرہ کر دیا ہے تے رائی نانگ دینے تے درخت تے سائے تھلے تھنڈی چھاں میں بہین دینے تے آج خدا دے کلام دیا گلہ سی سنا گے تے میں امار رکھنا کہ آج تسی بھرکت پاؤ گے آمین تے میں خدا دے خادم تا تعریف کرواندہ جاماتا نو آج ساڈینال نے خدا دے خادم پادری سلیم صاحب تا نو ویلکم کہنے یا تے جی آیا نو کہنے یا تے شکریہ دا کرنے تا نا کہ تسی ساڈینال آج اس پروگرام چاہے ہو تے میں امار رکھنا کہ آج کلیسیاں نے کلام دیا خوبصورت گلہ نو سونکے آج برکت پانی ہے تے خدا نے آج زندگیاں نو تبدیل بھی کرنا ہے آج زندگیاں بدلنیاں بھی نے تے آج برکت دا جڑا دریائے او جاری ہو جانا ہے کیونکہ کلام اس چیز نو بیان کردہ ہے کہ یسو جڑا ہے او زندگی دا چشمہ ہے تے چشمہ کدی سوکدہ نہیں جے چشمہ چو کدی پانی موکدہ نہیں جے تے دریائے کدی سوکدے نہیں بلکہ دریائے جڑے نے ایسیاں زمینہ جڑی ہیں بنجر نے او نا نوی تازہ کردیں دے نے تے بنجر زمینہ میں سراب ہوندیاں تے پھر زمینہ اوگدیاں تے پسنا اوگدیاں ہریالی ہوندی تے جی خدا دا کلام انہ زندگیاں واستے ہریالی لے کے آئے گا جڑی بنجر نے جڑے سک گئے نے جڑے بیماریاں نمک چلے نے لیکن آج دا خدا دا کلام تازگی لے کے آئے گا آمین آمین تینہ دن آل ساڑے بھائی خدا دے خادم پاسٹر اسلم گل صاحب تانوی خوش آمدید کہنے ہیں جی آیا نو کہنے ہیں تے میرا دل خدا دا شکر گزارین آج پار گیا ہے کہ تسی ساڑے نال جے تے میں امان رکھنا کہ آج قلیشیا خدا دا کلام نو سنے گی تے آج خدا دا کلام جڑے لوکان یا زندگیاں نو تبدیل کرے گا آمین آمین تے آؤ اسی خدا دا کلام نو ویکھنے آئے بائبل مقدس نو ساڑے نال کھولو اسی بائبل مقدس نو پڑھاں گے مطی دی مارفل لکھی گئی انجیل اور او بیان گلہ جڑیاں رول قدس دی قدرت نو مطی نے کیتیاں نے اور خدا دی رہنمائی دے ویچو گلہ کیتیاں نے اسی ویکھنے یا مطی دی انجیل او دا تیرواں باب اور او دی تیسری آیت تو کلام مقدس نو پڑھنا شروع کرانگے اور پڑھنچ ساڑی رہنمائی پاسٹر اسلم گل صاحب کرنگے جی ذرا مطی تیرواں باب او دی تیسری آیت تو پڑھو صاحب جی ذرا اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو ایک بونے والا بیج بونے نکلا اور بوتے وقت کچھ دانے را کے کنارے گھرے اور پرندوں نے آ کر انہیں چوگ لیا اور کچھ پتھریلی زمین پر گھرے یہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی اور گہری مٹی نہ ملنے کے اس سبب سے جلد او گئے اور جب سورج نکلا تو جل گئے اور جل نہ ہونے کے سبب سے سو گئے اور کچھ جھاڑیوں میں گھرے اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا لیا اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے کچھ سو گناہ کچھ ساٹھ گناہ کچھ تیس گناہ جس کے کان ہو وہ سن لیں آمین 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 تو آج اسی گل کرانگے بیج بون والے دے تلکنا بلکل اسی بائبل مقدس نو ویکھنے آ کہ بائبل مقدس بڑی خوبصورتی دے نال بڑے چنگے طریقے دے نال پادری اسلام صاحب نے اس آیت نو پڑے آئے اور اس نے ان سے بہت سی تمثیلیں کہیں یعنی یہ سمشی نے انہاں بہت ساریاں گناہ کیتیاں لیکن کیتیاں کس رہاں تمثیلان دے کے مسالان دے کے اور دیکھئے آئے کہ ویکھو ایک بیج بون والا نکلیا اور بویج بون دے وقت کچھ دانے یعنی کچھ دے لے بیج سان کچھ دانے جی لے سانم اور را دے کنارے گرینے اور آج جسی اس گلتے غور کرنا ہے کہ بیج بون والے دے تلکنا گلتے بائبل مقدس سان دسی جا رہی ہے بیج بون والے دے تلکنا گالوی کی تی جا رہی ہے لیکن میرے عزیزوں آج جسی انہوں سوچنا ہے کہ بیج بون والے دے تلکنا گلتے بیج بون والے دے تلکنا گلتے بیج بون والا نکلیا سی بیج بون لیکن بیج بون دیاں بون دیاں کچھ دانے جی لے سانا اور دیکھ پہ را دے کنارے تکڑی را دے کنارے بیجیا گیا بیج دے پادری صاحب میں نہیں سمجھ دا کیوں اگ سکتا ہوئے کیونکہ را دے کنارے رائیاں میں ننگنا ہیں اوٹھو موٹرہ میں ننگنا ہیں سیکلہ میں ننگنا ہیں گڑیاں میں ننگنا ہیں تے را دے کنارے بیج جڑے اوٹھے پیران تھلے ٹائران تھلے آ کے کچھ لے آ جانا ہے اوٹھے رومدے آ جانا ہے اوٹھے پھس جائے گا اوٹھا ختم ہو جائے گا کی کہنا چاہو گے تشیر دے بارے بلکل غلطہ ڈی بجائے کہ جڑا را دے کنارے بیجے اے دے قدیبی اوگنی ساکتا کیونکہ وہ پیران تھلے رون دیا جانا ہے اوہ پیران تھلے رون جائے گا ابن آدم نے ایک آل جنہوں کی تھی ہے یسو مسیح جڑے ساڑے ابن آدم نے انہا جنہوں ایک مثال دیتی تمثیل دیتی تے بیج جڑا دیا گلہ نے کلام دیا گلہ نے تے یسو دے مو دیا گلہ نے تے یسو دے مو چے جڑی گالہ نکھلی ہے اور صادقل کولے تے اے سوالے دے چار دمینہ دسیاں گیا نے وے پائیوں تے پہنو چار دمینہ دسیاں گیا نے چار گلہ مہین دسیاں چار گلہ جڑی ہیں نا چار مہین گلہ دسیاں تے دسیاں کیے پہلی زمین دسی گئی ہے راہ دے کنارے راہ دے کنارے جڑا بیج جٹا جاتے جمیزار جڑے بندے نے جنہیں کھیتی باڑی کاردے نے اور نے بڑا چنگی درہ پاتا ہے جڑا بیج اور راہ دے کنارے دیکھ پہنا ہے اور نے کہی ناگنی دے بیچھو اگنے ہی نہیں پائی صاحب پہنا تھا لے سارجی انہیں فیس جانا ہے رمدیا جانا ہے ادھر ختم ہو جائے گا او دی طاقت ہی نہیں دے اگنے سکے بلکو ٹھیک ہے اس لئے یسو نے صحیح ایک گالے کی تھی کہ جنہیں راہ دے کنارے بھی اس لئے کیا ناگنے سکے تو اس لئے بعد اس لئے سمسی نے بڑی خبسورتی نہیں دیا کہ کچھ جڑے نے چاڑی دے چاڑیاں مجھے دیکھ بے لوگی چاڑیاں والے ویڈیو کو سکے کیا یہ دیکھو تھوڑے جو بدل نہیں دے چاڑیاں نے موں بندکار دے بلکو ٹھیک ہے اب دیکھو ایک منٹ پہلی جڑی گالے اس لئے سمسی نے دا سی جڑا بیج راہ دے کنارے دک گیا جڑا بھی تو وہ دے واہرہ رحل کیا کہ ہاں آدھے پرندے مدینے یوں لے جاندے ہے ہاں آدھے پرندے مدینے یوں لے جاندے ہے انہوں کھا جاندے تو جڑا بیج کھا دیا جائے وہ کتھے ہوگا جاندے وہ جو نہیں پتھ سب یہ کتھے ہوگا وہانا وجودی ختم ہو جاندے وہانا اور دوسری اگلی تیجھ گاہلہ بڑی خوبصورتی ہیں دانت سے اور اپنا پتھری زمین جڑی ہے جڑی پتھر آن دی زمین پتھر مانگو کیوں وہ گہ میں بین گڑھے ہوجود کو پتھرین یز میں کہ ہم موhora فوڑھ لے گا کی ruin جائے گا مٹھی ہر ملے نہیں مٹھی ہر جاؤی ہر آپار engages Poon جائے ہوجود نہیں تب selling تええ جاؤی نہیں تا ان exhausted زمین زمین طرح錚 نہیں postエلی مقبول شتا ملا churches پانی نہ ٹاکت منتی عزت ملنخ فوڑھیں اسام پ闹 ei احساسan گیا اور وہ گرد ہی بتا x images چاڑیاں دے لیلو چاڑیاں جڑیاں نے اونا جیٹا بیچ سٹیا جاندا ہے انہوں بھی دبا لیں دیا نے برکو ٹھیک ہے اس تو با جڑی ہے جڑی چوتھی زمین ہے چنگی تے ستری زمین ہے سوڑے را بڑے جڑی سانو ترتی دیتی ہے تے ادھے ویچے بہے مختلف قسم دیا زمینہ نے پاکستان ہے جڑی سب تو وٹی زمین ہے او اچھی تے زمین ہے جیٹے سوڑے آ جاندا ہے لیوی گالتیں یسو نے کیتی زمینہ دی پر کیتی ساڑی زندگی دی جائے ساڑی زندگی دی گالتی ساڑی زندگی دی گالتی ساڑی زندگی دی گالتی خوبصورت گالتی نے کہتے ہیں کہ میں آنسا اسے گلتوی بڑا چنگا کیتے ہیں تسری گالتاستی ہے کیونکہ میں تھوڑا پریشان ہوں دیا سا کہ پاری صاحب گالتکارے نے زمینہ دی پی آج زمینہ نے دو صرف اے ہی رہی ہے جو رہی ہے زمین ہوتا ہے بتے جیئے سمجھے صرف اے ہاتے ہوڑا ہے کہ گالتاستی ہے unکیں ایوی، ٹھو," ٹھوٹا نہیں ے ہوتیں گ Eden کی دی گلاتا ہے Argentina یہ گلاہ دے یہ صرفیل ہیں آپسی نے دخواہ میں بتو گذاہ ہے یہ مجھے گلاباتے ہیں ٹھوٹا لیے جہے ڈال کرنے ہی ان کو انجھے گلا صرف و آخر اسے کرنے آر ای بے معیات programa زمینہ بیج خدا دا کلام جے جسا ہی آج گال کر رہے ہیں گلہ کلام دیاں ساری گلہ جنیاں بھی ہونگیاں سوڑے را بدیا گلہ سوڑے یسو دیا گلہ وہ دے کلام دیاں مو دیا گلہ مو دیا گلہ سوڑے گلہ تے آج جڑے پتھر مگرے دلنے وہ نہ چاہے کلام سوڑے بڑی کا ہوتاں دے پر عمل نہیں کر دے عمل نہیں کر دے کار بھی لیاں دے پھر دو چار دن آلی آہو بیج ہوگا دیا نا آج تم جد کی بھی خانلتی اور پچھتی حامل نہیں مل دی پانی نہیں مل دا تاکت نہیں مل دی پ Где گلہ ختم پانی کہ ہے در اک Felجانہ کیونکہ انہوں نے سنے ہی رہا دیکھنا رہے ہوئے بعدے تو انڈیے ویندے ویندے چرچنو چلے گئے وہ تھے پاری جڑا آیت دے رہے ہیں کہ لہا بھی سنو رہا بھی سنو رہا بھی سنو رہا انہوں نے کی کہتا ہے انہوں نے آکے یاد میں کو تیمی نہیں ہے گا ہم میں آدھے جا کے کام کرنا ہے میں نے پانی لانا ہے میں جا کے وڈی کرنی ہے میں آ کرنا ہے خدا دے بندیاں گا لے کے سانو اودیا گلہ سوننے لے تیم کرنا ہے اپنا وقت دےنا ہے ہانانا بھی تیم ہے انہوں نے پانی لانا ہے چگی گالے اور پیڑی ہے جا کے پانی لانا ہے مٹا بنانی ہے بڑا کچھ کرنا ہے لیکن یار تھوڑا جا گھر جہ و آ سے بھی تیم کرنا ہے حدا ہے کلام بھی سننے ہے اصل جا جہاں زمین تی بھرکتہ نے تی سمان تی بھرکتہ نے سورہ یسو تانو بڑیاں بھرکتہ دے گا آمین بڑی خوبصورت گارجی اچھی زمین بن جو اچھی زمین بن جو اچھے مسیح بن جو اچھے مسیح بن جو بن گے موجہ لگ جانے موجہ لگیاں اسمانوی تاڑا تا زمینوی تاڑا تاڑا تاڑے باب دا تخت جڑا زمین تا تا پوری قومت ہی ہو دی باب دا تا بے بیبل دیکھن دی نہیں کہ اسمان تا تخت تا تزمین تا زمین تا زمین تا زمین تا پیرا دی جو کیا تا اسمان بھی ہو دا تزمین تا زمین تا زمین تا رہی ہوتا پھر باب دا تا رہے مباشر کلام چاہتی ہے جو کچھ میرے باب دا ہے بڑی خوبصورتی تیار بادی صاحب نے گلہوں دست ہے تا آج جو غلہوں تا عمل کرو تا خدا دے کلام نو سن لی وقت کرو خدا دے کلام نو سنواستے ٹائم کڑو کیونکہ جدو تسی ٹائم خدا دے کلام نو سنواستے داؤگے تی پھر خدا دے کلام نیاں گلنہ جنیاں تسی سنوگے اوہ تاڑی تا ساری ساریاں دی زندگی چے فالدارون گیاں تی تو فالدائے گا تی پھر اوہ فالدہ مزا تساں بھی لینا ہے تی تاڑے بچیانے بھی لینا ہے تی جیڑا درخت تانواور ہوئے گا اوہ پودا بڑا ہوئے گا آج جو میں اسی پیٹھے ہیں پیچھے بھی کڑا بڑا درخت تے پیڑے تی دار نظر بھی آرہے ہیں تی اے دے تھلے بیکھو نا دا بیج بھی بوئے جا رہے ہیں لوگ کانے آونا ہے تی پرندیاں بھی بسیرہ ہوتے کرنا ہے تی رائیاں ننگنا ہے تی انہا چھامیں بھی بیانا ہے تی پھر انہا تاڑے تے میرے خدا دی تریف بھی کرنی ہے تی ایس تو اس کلام نو سنو تاکہ ایک کلام ساڑیاں تاڑیاں زندگیاں دے بیچے اثر رہ کے آوے تے پھر رہ کے آوے تے اوہ دا حاصل جیڑا اوہ سانو ہی ملے تے ساڑی نسل نو یہ لی ساڑے بچیاں نو ہی ملے آمین تے ایتی ہے سانو تھوڑی دیر واسدے درات اسی سانونا اجازت دیو اسی تھوڑی دیر واسدے جانے ہیں لیکن تھوڑی دیر دے بعد پھر آکے کلام نو سناوانگے تے پادری اسلام صاحب دے نال ملے کیسی کرنگے خدا دے کلام نو گلہ تے سانو جا جازت دیو راب راکھا خدا دے سو تاڑی مدد کرے آمین جی جی آیا نو جی دوبارہ ملے ہیں خدا دے شکر گزاری کرنے اور سنانگے خدا دے کلام نیا گلہ نو ساڑے نال نے پادری اسلام گل صاحب اور خدا دے کلام دے تلقنا جگال کرنگے اور اسے تمثیل دے تلقنا جی بائبل مقدس سے پڑی گئی ہے متی دی انجیل چوسی پڑی ہے اور پادری اسلام صاحب ساڑے نال نے اور پادری صاحب میں چاہنا کہ تسی اسے تمثیل تے جس رہا کہ پادری اسلام صاحب نے چنگے طریقے دینا لوکر نے سمجھایا ہے کہ سانو خدا دے کلام سننا چاہید ہے اور سانو خدا دے کلام بھی ٹیم بھی کڑنا چاہید ہے سانو خدا دے کار بھی جانا چاہید ہے تے ادھے کلام سن کے تے صرف ادھے ان سنی نہیں کرنا بلکہ ادھے 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 عمل کرنا ہے تے اپنیا زندگیاں ادھے کلام دے مطابق جیڑیاں نے اس کلام دے حسابنا گزارنیاں نے تے کی کہنا چاہو گے تسی اس تمثیل دے بارے سو میں خدا دے شکر کرنا ہے کہ آج جسی پریز ٹی وی تے تاڑیتہ کا خدا دے کلام پہنچا رہے ہیں اور پادری شداد صدیق صاحب دے اسی شکر گزار رہا ہے چنہوں نے سانو خدا دے پیجیا کہ اسی تاڑیتہ کا خدا دے کلام پہنچائیے جو راہ دے کنارے بیج ڈگیا تو خدا دے پاک کلامچے لکھے آئے پدیش تیرہ باب دے انہی آئے تو جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے شریر آ کر چھین لے جاتا ہے یعنی کہ جیڑا سخت آدمی ہیں جیڑا دل سخت ہے اور جیڑا کلام سندا ہے اور جیڑا کلام جیڑا ابلیز کھو کے لیا جاندا ہے کیونکہ وہ دا دل سخت ہے اور راہ دے کنارے تم راہ دے آ کہ ابلیز جیڑا ہے اور کلام کھو کے لیا جاندا ہے اور اگدہ نہیں ہے اور فال نہیں لیندہ اور اسی طرح پتھرے لی زمین دا مطلب ہے کہ جیڑا انسان سخت آدمی ہے کلام تے سن لیندہ ہے لیکن بڑی خوشی نہ قبول کر لیندہ ہے اور اگدہ جلدی ہے لیکن جو دورتیں مصیبت آن دیا نے پریشانیاں ہون دیا نے اور پھر ٹھوکر کھاندہ ہے پھر واپس چلا جاندہ ہے جس طرح کہ لیکن اپنے اندر جڑ نہ ہی رکھتا بلکہ چند روزہ ہے اور جب کلام کے سبب سے مصیبت یا ظلم برپا ہوتا ہے تو فیل فور ٹھوکر کھاتا ہے یعنی کہ مصیبت آن دیا نے جو سخت آدمی خدا دے نزدیک آن دا ہے اور کلام سن دا ہے بڑی خوشی نہ قبول کر لیندہ ہے جو دورتیں مصیبت آن دی پریشانی آن دیا ہے اور پھر خدا تو دور چلا جاندہ ہے اور میں دستانہ چاہمانگا چاڑیاں دے بارچ کہ جو لکھا جو جھاڑیوں میں بھویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکروں اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور دنیا دیا ہے جو چاڑیاں دا مثال ہے کہ جو چاڑیاں چا گریا یہ دا مطلب ہے کہ جو انسان چاڑیاں بھر گیا ہے اور کلام تو نے سنیا لیکن انہوں نے دنیا دی فکر آنے دبا لیا اور چاڑیاں دنیا دی فکر ہیں دنیا ہیں اور دنیا دے فریب دولت اور دنیا دیاں فکر آنے کام اے دردر دیا چیزاں اور کلام دبا لیا دیا اور اگر نہیں بھا دیا جیڑا بندہ کلام سندا ہے اور چاڑیوں تو مرادے کہ وہ سمجھو کہ چاڑی بھر گاؤ دے جب بیج تو بھویا گیا لیکن دنیا دیا گلہ آنے دنیا دی فکر آنے دنیا دے کم آنے دولت نے انہوں دبا لیا اور اگر نہیں بھا دیا بیج اگر دا ضرور ہے لیکن دنیا دے کمانے دنیا دے فکرانے انہوں دبا لیا وہ وعد نہیں ساکتا وہ پودا پروان نہیں چڑتا وہ پودا جیڑا ہے وہ توڑ نہیں چڑتا بیج چاہ رہی ہیں بیج اگیا بھی ہے بائبل کہیں دیا کہ بیج اگیا بھی ہے اور خدا دے خادم کہہ رہے ہیں کہ کلام بندہ سنوی لیند ہے اور وہ تے عمل بھی کر رہی ہیں اور عمل کر کے اپنی زندگی اسو مسیح نو دے بھی دیند ہے لیکن پھر جدو دنیا دیا سوچا تے لوگ کہاں دے کمان دیا تے آپ نے کمان دیا فکران جیڑی آنے اوہ سائیڈان تو اچھیاں ہوں دیا چاروں پاسیوں اچھیاں ہوں دیا پتشانیاں بات دیا تے پھر اوہ اس کلام تو تے ہٹ جاندہ ہے جیڑی توبہ کیتی ہوں دیئے اوہ اس توبہ نو چھاڑ کے دبارہ پھر اوہ گناچ چلا جاندہ ہے اوہ جیڑا بیج اوہ تے اگدہ دے سہیے لیکن اگے بعد نہیں ساکتا تے پھر اوہ تھی ختم ہو جاندہ ہے جی پادری صاحب اچھی زمین دے والے اور جو اچھی زمین میں بھویا گیا وہ یہ ہے کہ جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور فال بھی لاتا ہے کوئی سو گناہ فلتا ہے کوئی ساٹھ گناہ یہ دا مطلب ہے کہ اچھے لوگ نے جو تو کلام سن دے رہے کوئی بہت زیادہ خدمت کرنی شروع کر دیں دا ہے کوئی تھوڑی خدمت کر دا ہے کوئی زیادہ بڑی خدمت کر دا ہے جس طرح کے ساڑے تھے پنجاب دیوچ پاسٹر شہداد صدیق صاحب بہت خدمت کر رہے ہیں بہت سارے لوگانو خدا دے کو لے آ رہے ہیں اور لوگ شفاہ پا رہے ہیں برکت پا رہے ہیں اور بہت بڑا چرچ بنا رہے ہیں اور میں سمجھنا ہے کہ ساڑوں ایس طرح زیادہ کام کرنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ لوگ لے آئیے اور زیادہ سو گناہ فال پائیے اور جو زیادہ پاسٹر خدا دے کلام سنان دے اور زیادہ لوگانو خدا دے کو لے آ کے آن دے وہ اچھی زمین ہیں اچھے لوگ نے اور زیادہ فال دا مطلب ہے کہ زیادہ لوگانو توبہ کرنا زیادہ لوگانو خدا دے کو لے آ کے آنا اور وہ ساٹھ کوئی کوئی تھوڑے لے آ کے آندہ ہے کوئی زیادہ لے آ کے آندہ ہے اور جیس طرح یعنی کوئی تیس گناہ کوئی ساٹھ گناہ کوئی سو گناہ اور اس سے اتنا کوئی تھوڑی خدمت کرنا ہے کوئی زیادہ خدمت کرنا ہے اور کوئی اوستوں بھی تھوڑی خدمت کردہ ہے ایدہ مطلب ہے کہ کچھ لوگ تھوڑے لوگ ان خدا دے کو لے کے اندھے کچھ لوگ اوستوں بھی زیادہ لے کے دیں کہ سو گناہ فال ملتا ہے انہوں تو بہت ضروری کہ ایسی زیادہ فال پائیے خدا دے کلام سنیے انگے خدمت کریے لوگ ان خدا دے کو لے کے آئیے آمین 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 بڑی سونیاں گلن بڑے چنگے طریقے دنال خدا دے کلام نوں تاڑے تک پنچایا ہے انہوں نے اور میں مہارک جی میجے صاحب تسی کچھ کہنا چاہو اس تمثیر دے بارے کو گلن میں کہنا چاہوانگا آج دا کلام جڑا بڑا سنہ والا چنہیا تساں اور بڑا اچھا کلام ہے آج دا کلام جڑا اصل چے جساں میں دسیاں کے ساڑے دلنیا زمینہ نے اصل چے سب تو وڈا دشمن جڑا جے آج ماہ تانو دا دینا چاندہ شتان جے شتان جڑا جے سب تو وڈا دشمن ہے اوہ چاندہ نہیں کہ تسی گلہ کلام دیا سنو کیونکہ جے تسی گلہ کلام دیا سنو گے تے تاڑے اندر مان پیدا ہو جے گا آہ 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 سمجھے ہماری گالی ہے بندن کابو بھی ہو تو ہی کاردہ تو ہی کاردہ ہوندہ اور لیکن یا کام نہ کری گل نہ سوری کلام دی اور تو کام کرن جانا ہے تو ایک کرن جانا ہے کوئی آہ کرن جانا ہی ساڑھا گنا پڑے کام کرن جانا ہے بڑی ستھری گالتو سی کاردہ پہ ہو بائبل مقدس دے بچے دکھیا ہے کہ ایمان سننا پیدا ہندہ ہے آہ 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 سننا کتھو ہیں سننا کلام دیا گلنا چھو بلکل سننا آج جے کلام دیا گلنا ہے پریس جی بھی تھا دنی کلام دیا گلنا لیا کے آیا ہے سویرے چھے وجے بی پادری صاحب آجان دینے کلام دیا گلنا لیا کے پادری صاحب تو انہوں نے بی بی آجان دینے بلکل پیر آٹھ پجے پیر پادری صاحب تینچار پادری ہیں نو لیا کے پیر آجان دینے بلکل اے اس دنے بعد دا پیر نو پیر آجان دینے تیج کل رات نو ہی ایک جڑا ہے اپنا مٹھے خواب پروگرام ایک نمہ شروع ہو گیا ہے مٹھے خواب پاک رود نال بلکل پاک رود نمہ شروع ہو گیا ہے پاک رود نمہ شروع ہو گیا ہے جیتا سو گال بڑی اچھی کار رہے ہو بڑی سونی تے ستھنی گال کیتی توسا پاسنی شداشا بھر کہ ایک کلام جڑا تاڑے اندر مار جاندہ ہے اے ساڑے دل دی زمین جے بلکو ٹھیک ہے اچھا جڑا اچھا کلام سون لیندہ اندر اندر اچھا پاڑ پاڑا ہو جاندہ وہ پاڑ کےڑے نے گلتیوں پانچ با پھلو تنا تے او دے وچھے رو دے پھال لکھے گئے خدا دے بندیوں او نا پھلانو پھڑو اگر جو کلام ساڑے دلے چھے وریا دہنا چنگی تنا تے او پھلانی صورت نکلتا جے ساڑے مو جو گال ہی نکلے گی ساڑے مو جو کہتے چولی نہیں نکلے گی اے 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 گال پاہی ہے گال پاہی ہے میں بڑا آج متاثر ہو پاہی ہے جو گلتیوں پھولانی ساڑے مو جو چکلی نہیں نکلنی بلکل تے چگلی جی ری جی نا اے اے خدا دے لوکانو لیڈو بھی ہے بلکل کلام دے ویچھے دے کیا ہے کہ چگل خور جی رہا ہے خدا دی بادشاہی چھے داکھل 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 کی ویک بھی نہیں ساکتا تے اے چگل خور رہا ہاں بڑی زبردست گالے لیجائے تے بڑی گور تاہ بگالے لیجائے تے گور کرو باجیاں پہنا نہیں کہاں گا پراہوانا نہیں کہاں گا پادریاں نہیں کہنا چاہنا دجھے جنہا رتان کھیچ دینے ایک کو دجھے دے بارے اُلٹیاں سدھیاں گلنا کر دینے انہاں تھی بڑی توجہ دیندی ضرور تھے اے چگری بخیلی جیڑی انہیں چھاڑ دو کیونکہ لیا کہ چول خور خدا دی بادشاہی چاہ داخل نہیں جی ہونا بائیبل دا باتا جیسی کلام دیا گلنا سن رہے ہیں تی آج تمسیل تے ذکر کر رہے ہیں پاری صاحب نے بڑی چنگی گالا کی تی ہے کہ پادری صاحب کہیں دے نے کہ جدو سی ایمبان ساڑے اندر آ جاند ہے کلام سن دے بھال تی پھر اے 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 رو دے پھال اے اے اینا دی گال ہو رہی جی دس ہو درہا ہاں دی تے جدو تسی نہیں سن دے تے اے گلنا ہون گیاں دا چوئی چولی کر رو گئے دی جو اندر بار گیا کلام دے اندر اے گلنا نہیں جو اندر اے باہر آنا ھائی پیار کرنا ہے صاحب جی جو اندر وہ باہر آنا پڑل مقدس کیلک یا ہے جو اندر وہ باہر آب بلکل تجو تو کلام ہی تاڑے اندر ہے تو تشاک نلیاں پڑاو بلکل ہیں سارے شتا sitä منظوب Jin Lindir پھر آپ ہی بیعہ کر سوچنا ہے کہ انہوں ٹھبی کے جمارنی ہے ٹھبی کیسا مارنی ہے اے جو سٹنا کے سرے رہے بہترانہ نے مہادیاں کسرے رہے بلکل ٹھوئے کے سرے کڑنے نہیں نینا لی اے جدو کلام نہیں ہے گلہ ہونگی ہیں پھر کلام دے متابق تارے زین چا سوچاں گیا کہ بائبل مقدس لیے ایک دجے دی ترقیدہ وسیلہ بنو آمین بائبل کی اندھی ہے ایک دجے دی ترقیدہ وسیلہ بنو این ہی کہیں دی بائبل ہے کہ ایک دجے انہوں کھچو ایک دجے انہوں سٹو ایک دجے انہوں لطا وڈو بائبل مقدس کہیں دی ہے ایک دجے دی ترقیدہ وسیلہ بنو اساں دے ترقیدہ بننا ہے وسیلہ جی پادری صاحب انہیں یہ تنینا کرنا چیز ہے کہ ایک مندہ تھوڑا جا روچے جا رہا ہے تاڑا گوانڈی اور تاڑا گوانڈی نے خدا نے برکت دیتے بائبل لیکن دی ہے کہ پہلے ہوتی بادشاہ انہوں لبو بلکل تلاش کرو جدو تسی انہوں لبی نہیں گلہ سنننے سانو ہی مل جے دوسری چیز پہ ایک ہے کہنے سانو ہی مل جے سانو پہلے لبو ایس خزانے انہوں لبو تا انہوں ساری چیزیں مل جانے گیا پاسچے سیدال صاحب نے میں اے اس کالو جاننا کہ انہوں نے اے سرزمین تے اپڑے آپ لٹالتا دعا کر دے تی دیندہ روزہ رکھ کے دعا کر دے رہنے آج جو جڑے بے دے رہے خدا اپنے لوکانو سرفرادی دیندہ ہی دیندہ ہے جنہیں کلام لو اندر رکھلے ہیں خدا انہوں نے برکت دے رہی ہے چاہے میں ہوں آتے چاہے کوئی ہو بھی کوئی بھی ہو بھی ایس خیلے چاہے دو سرندی گالی گڑی ہے دعا دیر سرندی گالی گالے انہیں انیس بھیلی لیے اپایا تو بھی میندکار اپنے خدا کو لو مانگ تیرا خدا تینو بھی دے دے گا نہیں زبور دی کتاب تھی ہے نہیں مجھ سے مانگو میں قومہ تی امتہ نو تانو دیاں گا زمین دے انتہائی سے تاڈی مل کیے تو ان کے میں نہیں کہہ رہا اب بائبل مقدس نو پڑھ دو ملکل زبور دی کتاب نو پڑھو کہ زمین دے انتہائی سے یہ نہیں کہ لمی چھوڑی زمین تاڈی ہوئی خدا ناب تو لی نہیں ہو دی پمیشی کو نہیں زمین تاڈی کوڑی دے دا زمین تا زمین پھر بھی نہیں موکدی موکدی نہیں بائبل مقدس کہیں دی یہ ہے کہ زمین تاڈی ہوئی گی بلکل خدا نے ابراہم نے دیتی نہیں بلکل دیتی خدا نے ابراہم نے زمین دیتی بلکل خدا نے اپنے کلام نو دیتی پورا نہیں کی تو دی زندگی سے آج اگر اے سارے سارے پراہ ساریاں پینا جنہیں سندے پہنے کلام دیاں گلہ نو اگر آج ایک خدا دے کلام دے اتتے عمل کرنگے خدا دے کلام دیاں گلہ نو سون دے اپنی زندگی نو خدا دے کلام دے مطابق گزارنگے کلام دے اصولان دے مطابق زندگی گزارنگے تی پھر برکتہ کے میں نہیں میلنگیا اپس پایش dag برکتہ کے میں نہیں میلنگیا برکتہ میلنگیا نیں لیکن کوئی خدا دے کلام دے مطابق زندگی گزارے تے سایی جڑا بیج زندگی چی بھویا گیا ہے زندگی مطابق زندگی گزارت ہے چیزا جسے زندگی جائے تھے اپنی دل سے پروشت کرو گوشت کرو کلاب پیدا مجھ سے دخلو جائے دوح دوح دہ ہوتا ہے یہ میں تیرے کلام پیدا باظر ہے تکہ تیرے خلاف گناہ نہ کریں وقت سکتہ ہے جسا دہ ہوتا ہے گوشت کریں گوشت کریں بگوشت کریں شکری بخیعلی کہہ رہے ہیں کہ اپنا راہے ہیں خلاف گناہ مجھے بھان جیڑا ہے میرے لبا دے بٹھا دے تاکہ میں جیڑیے کوئی بڑی دی برائی دی گل باری کام میرے موچے نہ نگلے چوگولی نہ کر سکا اسی کو دادہ کلام ہی سوننے ہیں لیکن سون کے پیر کو تعمل ہی نہیں کر دے کوئی راہ دے کناری دے گا پیندہ ہے کوئی پتھری دی زمین چے دے گا پیندہ ہے کوئی چڑیاں لے جاندی ہیں کوئی چاڑیاں دے گا دے گا سوچنا ہے ہاں نو آجی سوچیں دے ضرورت ہے کچھ کہنا چاہو گے ہور پاندر صاحب ہاں جی کیوں نہیں دیکھو میرے پیناتے پڑا ہو گال جڑی یہ مکدی مکھائی ہے جے کہ پائی تاڑی میر بانی اور اپنا ٹیم کڈے کرو اور سونے خدا نو ملن لی تاڑے کا ارپینے چے گر جائے آدھا پا میں نہیں ہے گا اپنے کاری کپڑا بچھا لو ٹی وی لالو کارل پریز ٹی وی لالو اگر ٹی وی لیے گا خدا خلو مانگو کلام دے مطابق مانگو تا رو مل جے گا ہاتھ اڈیش اگو ہاتھ اڈیش اگو کلام دے گلہ سون کے پریز ٹی وی دے بیچھا خدا دے کلام دے گلہ سون کے میں بیکھنڈیا پریز ٹی وی نے خدا نو برکت دے رہا ہونہنہوں اور کرا کر آجے کلام ہم پڑالتا ہے اور بھی تو ہی فیدان آٹھا ہوگا کرے دیں ٹھانا آجے اپا یہ ہونی توبہ کر لو ایک کار تڑے سارا کچھ ہی آجے دانے بات چانے نہیں ایک کلک بے ایک چھوکی ڈیون دیئے کام دیئے گلہ آجے برکت پہ جانے دانے بات جانے کیوں پہ اسلام کی آجے ہوں تو خدا دا شکر کرنے ہیں جس طرح کے پادر اسلیم صاحب گل کاریس فلاں دے بھالے نا گلتیوں پانچ باب دے بائیات پڑی دے لکھے ہیں مگر روح کفال محبت خوشی اتمران تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پریزگاری ہے یعنی کہ روح دے فال سانو کا امرود یہاں سیب نہیں لگنے ساڑھے چھے فال جنے نے مگر روح کا فال محبت ساڑھے چھے محبت ہونے چاہیے دیئے خوشی ہونے چاہیے دیئے اور تحمل ہونا چاہیے دا ہے پریزگاری ہونے چاہیے دیئے ایمانداری ہونے چاہیے دیئے اور اسی ایک دوسرے دو بچاندی کوشش کریے اور ساڑھے پچھے جو دو اچھا بیج بویا گیا ہے تو پھر سانو فال لے آنا چاہیے دا ہے فال تو مراد گیا محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پریزگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے تو میں سبینہ ہے کہ سانو ضرورت ہے کہ اسی محبت رکھیے تو محبت ہوئے کے لئے خوشی بھی ہوئے گی ساڑھے اور ایک دوسرے انہیں اسی خوش ہو مانگے بہکے اگر ساڑھے جو محبت نہیں ہوئے گی تو پھر اسی خوش نہیں ہو مانگے پھر پریز بھی کرنا ضروری ہے بریان گلنہ دو بری کمہ دو کیونکہ اسی ہی اندخالچہ لکھیا ہے کہ ابلیس کو موقع نہ دو ابلیس کو جو دو اسی موقع دینے لکھے کہ تمہارے موز سے کوئی گندی بات نہ نکلے یعنی کوئی گندی گال ساڑھے موچوں نہیں نکلنی چاہیے دی جو دو ساڑھے موچوں کو گندی گال نکل دیئے اور دوسرے انہوں نقصان پہنچ دا ہے اور میں سمجھنا ہے کہ ابلیس کو موقع مل جاندہ ہے ابلیس کو کے کلام لے جاندہ ہے موچوں گندیاں گلہ نہیں کرنی چاہیے دی کوئی ایسی گال نہیں کرنی چاہیے دی بلکہ جو سننے والا پر فضل ہو یعنی کوئی ایسی گال کریے جیڑی اگلا سننے کے تھے دو جیانے برکت میرے دوسرے انہوں برکت میرے اور وہی خدا درہ راستے آجانے بڑی زبت دست گال لے اور گال موقع دی میں کہیے پروگرام تے پہلے دعا کرنگے تھا لیلی تے فیتہ دے کو جازت چاہوانگے تے پھر دوبارہ اگلے پروگرام چیتا پھر دوبارہ نئے مہمانہ دنال نمے مہمانہ نمے پراؤنے آنا ملنگے کیونکہ میں صدہ کافی پادری نے دے چکی ہے ہوا تے پادری آرہے نے اپنی اپنی واری تے نال آن دے نے خدا دا کلام بیان کر جان دے نے تے گال موقع دی مقاد یہ ہے آخری گال اے کرنی ہے سا کہ خدا دے کلام نو سون کے تے عیدتے عمل کرو اور اے والی زندگی نہ بناؤ جن جدی زندگی پتھری لی زمین ہے یا پھر جن جدی چاڑیاں والی ہے بلکہ چنگی زمین بناؤ اپنی زندگی نو جتے پودا جڑا نکلے تے او پھالوی لے کے آئے آمین تے آو ہون میں تک کرنا تاڑی لی دعا تاکہ اے جڑا کلام سنیا گیا ہے آج جساڑیاں زندگیاں چاڑا پھال لے کے آوے او اپنے سرانو چکایے اچھی دعا کرنے ہاں خداوندہ تُو لشکراندہ خدا آئیں تیرے وعدے سچے لا تبدیل نے تیریاں برکتاں بے شمار نے کوئی انا نو گین نہیں سکدا کوئی انا دا حساب نہیں کر سکدا تے خداوندہ تُو آسمان تے بیٹھا بھی خداوندہ پا خدا زمین تے اپنی نظر کرنا ہے تے خداوندہ غریبہ یتیمہ مسکینہ تے خاک سارا نو جڑے خداوندہ خدا خاک سار بن گئنے او نا نو تُو سر بلند کرنا ہے اور خداوندہ جڑے تیرے کلام نو سن دینے خداوندہ تُو او نا نو برکت دے دینے تے جڑے تیرے کلام تے عمل کرنے دینے اور نا نو تُو ہمیشہ دی زندگی بھی دے دینے تے خداوندہ اج دا کلام تیرے لوگ کان دی زندگی بھی چھ پھل لے کے آوے تے خداوند پادری سلیم صاحب لی تے پادری اسلام صاحب لی بھی خدا میں برکت دی دعا کرنا تے آج اپنے وطن واسطے اپنے ملک واسطے پاکستان واسطے سونی ترتی واسطے برکت دی دعا کرنا تے خداوندہ ای دی حکومت واسطے تے حکمرانہ واسطے بھی برکت دی دعا کرنا تے خداوندہ اونا تے سارے خداوند پاک خدا لوکان دی دی دے پاکستان دی حفاظت کردینے سیکوئیٹی دارینے خداوندہ اونا دی بھی برکت دی دعا کرنے تے خداوندہ پریز ٹی وی واسطے برکت چاننے دین دو گنی تے راچ گنی ترقی دے حدانو بدا دے خداوند پاک خدا تاکہ تیرا جلال جڑا ہے خداوندہ ایسے طرح تیرے لوگان دیا زندگیاں چو دکھائی دیندہ روے مسیح خداوندہ یسو دینا تے آمین 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 تے خداوندہ نو دے بڑی برکت آج دے پروگرام نو تسا سنے آئے تے میں ایمان رکھنا تے سارے آنے آج برکت پائیے تے اگلے پروگرام چے پھر ملانگے نمیہ مہمانہ دینال نمیہ پراؤنیہ دینال تے نمیہ خدا دے خادمہ دینال تے خداوندہ دینال دے تے سانو جازت دیو پھر ملانگے یسو مسی برکت دوے آمین موسیقی موسیقی